السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہی قفع و سلام علیہ عبادہ اللہین استفعہ امباد محترم ناظرین اکرام ایک اہم موضوع لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں بجلی گری لائٹین دیکھیں ہم اور آپ آسمان سے بجلی گری ہے میں بات کر رہا ہوں جون کے مہینے میں دو ہزار دیس بیہار وغیرہ کے علاقے میں آپ دیکھئے آسمان سے بجلی گری اور لگ وقت اسی سے سو لوگ دنیا سے چلے گئے یہ بجلی نے نقصان پہنچایا اللہ کی طرف سے تھا ہم اور آپ ان لوگوں کے دکھ درد و برابر کے شریک ہیں جو دنیا سے چلے گئے ہیں کتنے بچارے کھیت میں تھے کام کر رہے تھے چلے گئے ان کے حلق کے لئے آگے بڑھئے آئیے ایک آیت پڑھوں وَيُسَبْهُ الرَّادُ بِهَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ بِنْخِیفَتِ وَيُرْسُلِ السَّوَائِقَ فَيُسِبْهُ بِهَامِيَشَا وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ سورہ رات سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر تیرہ قرآن کریم کے اندر بجلی کے کڑک کی ایک سورہ ہی ہے سورہ رات سورہ نمبر تیرہ اور یہ آیت نمبر بھی تیرہ ہے گرج اللہ تعالیٰ کی تصویح بیان کرتی ہے اور فرشتے بھی اللہ کی تصویح بیان کرتے ہیں اس کے خوف سے اور وہی آسمان سے بجلیاں گراتا ہے اور جس پر چاہتا ہے اس پر ڈالتا ہے وہ لوگ اللہ کے بارے میں لڑھ جھگڑ رہے ہیں اور اللہ سخت قوت والا ہے تو آپ دیکھئے کہا جاتا ہے خجور پر بھی گرتی ہے کہا جاتا ہے پانی پر بھی گرتی ہے پھر کہا جاتا ہے لائٹنگ وغیرہ ہو وہاں پر گرتی ہے جب اللہ کا حکم ہوا تبھی ایسا ہوا سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر اکاون آپ کہہ دیجئے جتنی بھی مصیبت ہے وہ سب اللہ نے لکھ رکھی ہے اور مومن اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں ہم ان کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہیں اللہ ان کے رشداروں کو لواہقین کو صبر جمیل عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ